نمازکار دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پسوں میں یوز کی جانے والے پاودر ڈائجسٹو ویٹ کے بارے میں ڈائجسٹو ویٹ پاودر کیا ہے یہ پسوں میں کیا کام کرتا ہے کس بیماریوں میں اس کو دے سکتے ہیں یا اس کو کب نہیں دینا چاہیے یہ پرگننسی سیپ ہے یا نہیں ہے یا اس کو یوز کرنے سے پسوں میں کیا سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ساری باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ڈائجسٹو ویٹ پاودر ویٹ سپارما دوارہ بنائے جاتا ہے جو پسوں میں بھوک بڑھانے اور پاچن سمتہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس پاودر کو کئی پرکار کی جڑی بوٹیوں کا اپیو کر کے بنائے جاتا ہے جسے اجوائن ہے حلدی ہے کالا نمک ہے ادرک ہے سادران نمک ہے ان کے علاوہ ویبین پرکار کی اور بھی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے دوارہ اس کو بنائے جاتا ہے اس کے ہم اپیوگ کی بات کریں تو یہ پاودر پسوں میں بھوک بڑھانے کے لیے اور پیٹ سمندی سکایتوں کو دور کرنے کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے یہ پاودر پاچن سگرس کے سراؤنڈ کو بڑھاتا ہے جس سے بھوک صحیح لگتی ہے اور پاچن سمتہ بھی مضبوط ہوتی ہے یہ رومن کی پیٹس کو مینٹین کرتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے رومن کی پیٹس ڈسٹرپ ہو اور پسوں کھانا پینا کم کر دے تو وہاں اس کو یوز کرنے سے یہ رومن کی پیٹس کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پاودر مایکرو فلورا کی استطیق کو نورمل کرتا ہے اور یہ رومن سے سیو ٹو کو بار نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے اگر پسوں چارہ کم کھا رہا ہے یا اس کی کھانے کے اچھا کم ہو رہی ہو یا پسوں کئی بار تھوڑے دن تو صحیح کھاتا ہے پھر واپس اس کا کھانا پینا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تھوڑے دن بعد واپس وہ صحیح سے کھانے لگ جاتا ہے یعنی اس میں اینیمیت بھوک کی استطیق ہو جاتی ہے تو ایسی استطیق میں بھی اس پاودر کو یوز میں لے سکتے ہیں پسوں اگر جگالی نہیں کر رہا ہے یا پسوں جگالی کم کر رہا ہے یا کھانے میں وہ کم جور ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائجسٹو ویٹ کا اپیوک بہت سہاندہ رہتا ہے وہاں بھی اس کا بہت سہاندہ ریجلٹ ہے کئی بار پسوں بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد کھانا پینا کم کرتا ہے یعنی جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے پرنتو ٹھیک ہونے کے بعد وہ کھانا پینا کم کرتا ہے اس کے سریر میں دربلتا رہتی ہے تو وہاں بھی اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاودر بھوک بڑھانے کے ساتھ ساتھ پسوں کی پاسن سمتہ کو بھی مضبوط کرتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پسوں کھانا پینا بڑھیا کرتا ہے پرنتو اس کا پاچن صحیح سے نہیں ہوتا ہے اس میں اپچ کی سکائت رہتی ہے تو وہاں بھی یہ پاودر بہت ساندار کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر رومن میں گیس بھر گئی ہو پسوں کو آفرہ آ گیا ہو یا رومن کا کام بگڑ گیا ہو یا کبج یا بند کی سکائت ہو تو اس کیس میں بھی پاودر کو یوز میں لے سکتے ہیں وہاں بھی اس کا بہت بڑیہ ریجلٹ ہے اس کے علاوہ اگر ایسی ڈوسیز کی سکائت ہے تو وہاں بھی اس پاودر کو میوز میں لے سکتے ہیں یعنی پسوں میں پیٹ سمندی یا پاچن سمندی کوئی بھی سکائت ہے چاہے اس کو بھوک کم لگ رہی ہے وہ جگالی کم کر رہا ہے یا جگالی نہیں کر رہا ہے یا وہ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد صحیح سے نہیں چر رہا ہے یا اس میں آپرے کی سکائت ہے یا اس میں کبج کی سکائت ہے یا اس میں بند کی سکائت ہے کسی بھی پرکار کی ایپیس کی سکائت یعنی پیٹس میں پاچن سمندی کر کسی بھی پرکار کی سکائت ہے تو وہاں اس پاودر کو میوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پسوں سوچت ہے تو ابھی اس کو ہیلتھ ٹونک روپ میں ہم پسوں کو ریگولرلی دے سکتے ہیں اس کو ریگولرلی پسوں کو دینے سے پسوں کی گروت ریٹ اچھی رہے گی پسوں وجن اچھا کرے گا اس کی بھوک اور پاچن سمندی بیماریاں بھی کم ہو جائے گی اس پاودر کو سبھی جانوروں میں یوز کر سکتے ہیں اور کبھی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کا کسی پرکار کا کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہے اگر پسوں دودھ دے رہا ہے تو وہاں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر پسوں پرگننٹ ہے گیا بھی نہیں ہے تو وہاں بھی اگر اس کو کوئی سکائت ہے تو ہم اس کو یوز میں لے سکتے ہیں یعنی اسے کسی بھی پرکار سے یوز کرنے سے کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہوتا ہے اسے سبھی بسوں میں یوز کر سکتے ہیں ڈائجسٹویڈ پاودر کے ڈوز کی بات کریں تو اس کو گھائے میں بینس میں اور گھوڑے میں ہم چالیس گرام سے ساٹھ گرام تک دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور جو کاف ہے پگ ہے اس میں اس کو بیس سے تیس گرام تک دن میں دو بار دیا جا سکتا ہے بیڑ بکری میں اس کو ہم دس سے پندرہ گرام تک دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور اونٹ میں اس کو چالیس گرام سے پچاس گرام تک دن میں دو بار دیا جا سکتے ہیں اس پاورڈرو پسو کو بانٹے کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے اناز کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے یا پانی کے ساتھ اس کو ملا کر پلائے جا سکتا ہے کئی پسو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اس کی سگند کی وجہ سے دانے کے ساتھ میں یا بانٹے کے ساتھ میں نہیں کھاتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ میں نہیں پیتے ہیں تو ان جانوروں کو ہم بیماری کی استطیق میں یا نورمل اگر دینا چاہیں تو بھی پانی کے ساتھ گول کے اور نال کی سائطہ سے دے سکتے ہیں